اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مد بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولیے گا تو یہ تھا مارننگ کا وقت اور ساتھ میں بن رہی تھی چائے اور ناشتہ تیار ہونے لگا تھا کیونکہ اس کے بعد اپنے جانا تھا سامان لینے کے لیے آگے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ ویڈیو کے اندر دو ریویوز میں نے شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ اور امید کروں گے کہ وہ ریویوز آپ کو کافی اچھے لگیں گے اور آپ لوگ کے لیے ہیلپ فول ثابت ہوں گے تو یہاں پہ انڈا بھی فرائے ہو گیا تو اور سب چیزیں تھی ٹوسٹ میں نے جو ہے وہ ویسی رہنے دیئے تھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا ان کو سیکھنے کا تو یہاں پہ میں جا رہی تھی پارسل لینے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرسماس آ رہی ہے تو یہاں پہ کرسماس پہ جو ہے وہ سیل وغیرہ لگی بھی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت بینیفٹ ہو جاتا ہے اچھا اتفاق ایسا ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کے علاوہ بھی جب بھی میں نے کبھی کوئی چیز سیل سے لی ہے نا تو اتفاق سے الحمدلہ نا مجھے اتنی بہترین سیل ملی کہ وہ سیل دوبارہ نہیں لگی کیونکہ انہی پروڈکس پہ بعد میں بھی سیل لگتی ہے مگر اتنے پرسنٹ یا اتنی اچھی سیل دوبارہ نہیں لگتی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بچوں کے لیے ہیئر ٹریمر لینا تھا کیونکہ گھر میں ہی میں بچوں کے بال جو ہے وہ کارتی ہوں بیٹی کے بھی اور بڑے والے بیٹے کے بھی بال جو ہے وہ گھر میں ہی کٹتے ہیں اور اب جو سیٹویشنز ہیں تو اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ باہر تو نکل ہی نہیں سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پہ ہم لوگ پارسل لینے جا رہے تھے اور یہ سمجھیں ونٹر فیکیشن سے دو دن پہلے کا ولوگ ہے کیونکہ بیٹی چھوٹی والی وہ میرے ساتھ تھی باقی سب بچے سکول گئے ہوئے تھے تو آسان ہو گیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ سنو نہیں پڑھی تھی آگے آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہاں پہ برف باری ہو گئی ہے اور بہت اچھا ویدر ہو گیا ہے اور برف جب پڑ جاتی نا تو ویدر بہت اچھا ہو جاتے ہیں ساتھ میں آپ کا موڈ بھی جیسے کہ آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا تو یہاں پہ یہ ساری دیکوریشن ہوئی بھی تھی آجا میں اتفاق سے اس کے بعد نہیں نکل سکی وانا میں نے سنا تھا کہ جو ہے وہ دیکوریشن اچھی ہوئی تھی وانا یہاں پہ ہی تک اس کو سمیں اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے دیکوریشن تو فرسٹ ریویو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہیر ڈرائر ہے بیبلس کا اور یہ بہت آسم مجھے مل گیا تھا اچھا ایسا ہوتا ہے اکثر مجھے شاپنگ کا شوق ہے اور الحمدللہ میں شاپنگ کرتی رہتی ہوں تو میں اس طرح کی جو پیکجز ہوتے ہیں جو سیل وغیرہ میں مجھے مل جاتے ہیں تو وہ میں اٹھا لیتی ہوں اٹھا کے من کو رکھ دیتی ہوں کیونکہ وہ پھر بعد میں میرے کام آئی جاتے ہیں یا تو اگر میں پاکستان جاتی ہوں تو مجھے وہاں پہ تحفے وغیرہ دینے میں کام آ جاتے ہیں دروائے میں خود استعمال کر لیتی ہوں تو یہ بیبلس کا ہیر ڈرائر تھا اس کے ساتھ یہ بیک تھا دو کلپ تھے اور یہ نوزل تھی اور یہ کیچر ملے تھے اس کے ساتھ مجھے ایک برش ملاتا اس کے ساتھ اور یہ ڈرائر تھا اچھا مجھے سچی بات ہے اس کا نہیں پتا کہ یہ پروفیشنل تھا یا مطلب کہ گھر کے یوز کے لیے تھا کیونکہ میں نے ذاتا ہے اسی طرح کے اسی شیپ کے سلونز وغیرہ میں دیکھیں کہ پروفیشنل ہوتے ہیں اس کے اندر شہر ٹیمپریچر کا کچھ چکر ہوتا ہوگا پہرار اب جو ڈرائرز آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کول ونڈ کا بھی اپشن آ رہا ہے مطلب کہ تھنڈی سی ہوا بھی نکھاتی ہے اور جو ڈرائر ہوتا ہے اس کی وہ بھی ہوتا ہے دو اپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر بیک بہت اچھا مل گیا تھا اور بہت اچھے پرائز میں مجھے مل گیا تھا تو اس ساتھ ہی جو ہے میں کڑھائی اس طرح سے بناتی ہوں مجھے یہ بہت اچھے لگتی ہے اس طرح سے بنانے میں پہلے میں نے چکن کو فرائے کر کے وہ نکال لینا ہے پھر اس کے پاس مسالہ اور جو بھی چیزیں وہ سب ڈال کے پھر چکن ڈال کے میں اس کو بنا لیتی ہوں نورملی کڑھائی جو ہے وہ ہر کسی نہیں سکھائی بھی ہوتی ہے اور جھٹ پڑ وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس میں تو مجھے تھا کہ میں کوئی آپ سے ریسپی شیئر نہ کروں بس یہ تھا کہ ایک میرے پاس پی آر پیکج آیا تھا تو مجھے اس کا بھی آپ پر ریویو دینا تھا وہ میں نے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور پی آر پیکج کوئی میرے پاس یوٹیوب کے لیے نہیں تھا وہ کمپنی نے ہمیں خود ہی پروائیڈ کیا تھا ان کے ہمارے پاس میل آئی تھی فون آیا تھا کہ ان کے کچھ کروکریز ہیں اگر ہم اس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ کچھ سپیشل آفر وغیرہ دے رہے تھے تو میں نے وہ پھر پرچیس کر لی تھی اور کراکریز آپ کو پتا ہے کہ خواتین کی جو ہے وہ بہت کمزوری ہوتی ہے یہاں آج میں بہت ایکٹیف تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں ایک سے دو ڈشز بنا کے رکھنوں کیونکہ جو ہے وہ جب میں ولاغنگ نہیں کرتی تھی اس سے پہلے میرا یہی کام ہوتا تھا کہ میں کوکنگ میں ایک دو ڈشز بنا کے تھوڑا سا فریز کر کے رکھ لیتی تھی یہاں کڑھائی کے اندر جو ہے میں اوپر سوکھی وی میتھی ڈال رہی ہوں اس سے بہت زبرتس ٹیسٹ ہو جاتا ہے کڑھائی کا اور ساتھ میں آپ سے یہ والی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سپیشلی اگر آپ کے گھر میں جنلی سے گیسٹ آجائے تو آپ نے جو ہے وہ اس وقت بنانا ہے اس کو اور اس کے لئے میں نے جو ہے وہ ہرا دھنیا ثابت دھنیا اور ہری مرچے لال مرچے اور کوئی ٹی وی لال مرچے لے دی تھی اور کالی مرچے لے دی تھی اس کو اچھے تھے پیس کے میں نے دھئی میں مکس کرنے کے بعد اس کا مسالہ بنا کر اس کو لگا کے رکھ دیا تو تقریبا ایک گھنٹی کے لیے اگر آپ اس کو اوون نائٹ رکھیں گے تو یہ اور اچھا بنتا ہے اور اس کو میں نے گریل کر لیا تھا اوون میں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو اوون میں بیک کر لیں آپ کی مرضی آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتی میں بنا لیں مگر دیکھتی میں بھی اگر آپ اس کو بنائیں گے تو اس کو آپ نے ڈرائی رکھنا ہے یہ کوئی شوربے والا چکن نہیں بنے گا بہت اچھا بنتا ہے دال ہو یا کوئی بھی ایکسٹر آئیٹم اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں یہ بہت زبرتس ہے اور بہت کڑھائی جو ہے وہ گھر کے لئے بنا لی تھی اور یہ چکن جو ہے وہ میں نے اپنے لئے بنا لیا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے کبٹس وغیرہ بنگوائے ہیں وہ میں لگانے یہ والی جو ڈرائیٹم یہ حمالی چلی جائے گی کیونکہ اس کا مجھے کوئی یوز نہیں سمجھ میں آرہا اس کی ڈرائیٹم وہ اتنی کم ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی زامان نہیں آتا اور یہاں پر بھی جو ہے وہ میں نے یہ والا سوفا جب ہمارا چلا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر رہا ہے یہاں پر کیا سیٹنگ کرنی ہے کچن میرا بلکل سیٹ ہو چکا ہے اور بس یہاں پر ڈائنگ نیبل آئے گی ڈی فریزر میں نے روم کے اندر ٹرانسفر کر دینا ہے وہاں پر بھی منیجر کا بنا دی یہ لائٹ ہو گئی تھی ہر چیز تقریبا تیار ہو چکی تھی یہاں پر بس تھوڑا بہت سامان رہ گیا تھا یہ کچھرا وغیرہ رہ گیا تھا جو ہم نے پھینگنا تھا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی کچھرا جو ہے وہ جو جگہ ہے کچھرا پھینگنے کی وہاں پر اتنا جلدی بھڑ جاتا ہے تو ہمارا کچھرا کافی ٹائم سے پینڈنگ پہ پڑا رہا تھا ساتھ میں آپ دیکھنے ٹرائپورٹ تو یہ ٹرائپورٹ بھی میں نے جو ہے وہ منگوایا تھا علی ایکسپریس ہے اور یہ والا روم جو ہے یہ ہم نے بیٹیوں کے لیے دونوں بیٹیوں کے لیے رہو کر رہا تھا یہ ہمارا روم ہے اور جو کہ میں آپ کو پہلے بھی ویلوگ میں دکھایا ہوا ہے اور یہ بیٹی کے روم ہے اس کو بھی میں نے سیٹ کرنا یہاں سے بھی علماری نکال کے میں نے اس کو واش روم میں رکھ دینی ہے اور یہ جتنے بھی سوٹکیس وغیرہ ہیں یہ سب سٹور میں چلے جائیں گے اس علاقے میں جو ہے وہ زیادہ تر فورنرز ہیں مطلب فورنرز سے مراد یہ کہ ہم دیسی لوگ ہیں ایشوگ ہیں ایشن تو بہت برا حال ہوا ہے یہاں کے سٹور وغیرہ کا تو بس یہ ہی ہوتا ہے میں سب سے یہ گوں گی کہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو پلیز اپنی جگہوں کو صاف اترہ رکھا کیجے یہ تھا ہمارا پی آر پیکج اور یہ مجھے پلیٹس وہاں سے محصول ہوئی تھی اور ساتھ نے مجھے یہ ڈش دی تھی اور اس ڈش کو میں کافی جگہوں پہ یوز کر چکیوں اور یہ پلیٹس تھی دو پلیٹس تھی ایک چھوٹی اور ایک بڑی تھی ڈیپ پلیٹس نہیں تھی یہ سرونگ پلیٹس ہوتی ہیں یا بریک فاسٹ پلیٹس کلاتی ہیں یہ وہ تھی اور انہوں نے ہم کو دیتی تو پہلے ہم نے چار منگوائی تھی پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے چار منگوائی تھی دنہوں نے پھر ہمیں یہ دیکھتی جو ہے وہ گفٹ کر دیتی یہاں پر میں جا رہی تھی کچھرا پھیکنے کے لیے پہلے ہی ہوتا تھا کہ پھر کچھرا وغیرہ پھیکنے اور ہاں بھی ہوتا ہے کہ میں نکالی جاتی ہوں نیچے کیونکہ یہاں پر تھوڑا قریب ہے ورنہ پہلے والے گھر میں بہت دور تھا کچھرا پھیکنے جانے کے لیے اور یہاں پر یہی سسٹم ہے کہ آپ نے اپنا کچھرا بھی خود ہی پھیکنا ہوتا ہے آپ نے ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پھر اچھی طریقے سے ہم نے ملک کا احساس ہو جاتا ہے کہ در آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر تو آپ کو پتا ہے اس طرح کے تو سسٹم نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپ کی آیاشیاں دوسری طرح کی ہوتی ہیں مطلب آپ دوسری طرح سے جو ہے وہ کمفرٹ زون کے اندر ہوتے ہو تو یہاں پر آپ کو ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے تو میں بھی ابھی جا رہی تھی یہ ڈرائے کچھرا تو جگہ ہے پھیکنے کی مگر جو بڑے آئیٹمز ہوتے ہیں جیسے کارٹن وغیرہ ہوتے ہیں یا بازوک فرنیچر وغیرہ بھی پھیک دیتے ہیں اپنا لکھڑی کا سامان جو ٹوٹ کیا ہوتا ہے وہ پھیک دیتے ہیں تو وہ والی جگہ جو کافی بھر گئی تھی اور ہمیں جو سامان پھیکنے آتا ہے وہ ہم پھیکے نہیں پا رہتے ہیں ترہاں کی جگہ ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ کو بڑا سفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے موسم جو ہے وہ آج ایسا ہے انشاءاللہ آگے والے ولوگ میں آپ دیکھیں گے کہ سنو فال کافی زیادہ ہو گئی تھی اور بہت اچھا ویدر ہو گیا تھا جب برف پڑ جاتی موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے مائن بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ کنٹینرز ہیں اور ان کنٹینرز میں انہوں نے تصویریں لگائیں بھی ہیں تاکہ آپ کچھرا بہار نہ پھیک سکیں وہ جو نیچے کچھرا پھیکا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میرا نعیدہ تو یہاں پر آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ در پہ بھی کیملے لگے ہوئے ہوتا ہے اگر آپ کو کچھرا غلط جگہ پھیک دیتے ہو یا نیچے پھیک دیتے ہو یا گندگی پھیلاتے ہو تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ توفہ آ جاتا ہے ایک فائن کی صورت میں کہ یہ فائن آپ نے دینا ہی دینا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمیں کچھرا پھیک کر آ رہی تھی واپس اور رات کی کلپ تھا ہم لوگ جا رہے تھے مارکٹ اور ساتھی ویڈیو کو اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا تھا امید کروں گی کہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب می چینل اور شیئر ضرور کیچے گا دعا میں مجھ کو یاد رکھے گا آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جاتا چاہتی ہوں اللہ حافظ